اس ایس جیسی نے سارفین نے گیزر فیز کی وصولی بھی شروع کر دی ہے آپ کو اپڈیٹ کریں اور بتاتے چلیں کہ اس ایس جیسی نے سارفین سے گیزر فیز کی وصولی بھی شروع کر دی ہے ازخر عظیم سے مزید جان لیتے ہیں ازخر بتائیے گا کہ کس مد میں یہ فیز وصول کی جاری ہے دیکھیں یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ سوئی شدر انگیز نے اچانک سارفین کو بل میں گیز چاریز لگا کر بھیجنا شروع کر دیا ہے اور یہ دو ہزار سے زیادہ یہ رقم ہے جو لگا کر بھیج رہے ہیں اس حوالے سے سوئی شروع کر بھی بات کی رہے ہیں ان کے ترجمان سے بھی پوچھا گیا لیکن تانیس گھنٹے گزرنے کے باوجود بھی وہ کوئی وضاحت نہیں دے سکے ہیں یہ دو ہزار روپے اس طریقے سے لگایا جا رہا ہے کہ اس کو جو ہے گیزر فیز یعنی کونینکل بیفن چارٹس کے نام پر یہ دیا گیا ہے اور یہ کمپنی کو تھے گا دیا گیا ہے کہ اگر یہ سارف کے پاس یہ سسٹم نہیں لگا ہوا اس کے گیزر میں یہ سسٹم لگایا جائے اور ان سے یہ فیس لی جائے گویا آپ گیزر استعمال کریں یا نہ کریں ہر مہینے دو ہزار روپے سے زیادہ اس مد میں آپ کو اس سکے گیزر میں نہیں ہے تو اس کو یہ چارٹس نہیں لگائیں گے کیا اس پر نہیں اس کو بھی چارٹس لگائیں گے کیونکہ کمپنی کو تھے کا دیا گیا ہے اس کو یہ کہا گیا ہے کہ ہر گھر میں ہر گیزر پر آپ نے سسٹم لگائیں اس کے انسالیشن کریں اور دو ہزار روپے سے زیادہ اس پر چارٹس کریں دو ہزار تکیسی روپے پولس پر چارٹس ہیں ایسے جیسے ترجمان پوری تین ہیں ان سے کئی ایک سے پوچھا لیکن کوئی بھی واضح جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آیا یہ کس قانون کے تحت اور کس پیسلے اور کس نوٹیفیکشن کے تحت یعنی کہ یہ فکس ہے استعمال کریں گیزر یا نہ کریں یہ پیسے دینے ہیں ہر حال میں ہاں اگر میں یہ کہوں کہ ایسے جیسی وارٹ بورٹ کے نقشے قطن پر چل پڑا ہے تو غلط نہ ہوگا کیونکہ وارٹ بورٹ کا بھی یہی قانون ہے کہ آپ کے جبان آپ کے گھر آپ کے بلیک میں پانی کا کنشن ہو یا نہ ہو اوپیس وہ ضرور لیتے ہیں اب ایسے کسی نے بھی یہی حرکت شروع کر دی ہے کہ پہلے ہی مہنگائی سے پریشان ہیں لوگ گیز آتی نہیں ہے ٹھیک ہے مہنگائی سے پریشان عوام پر ایک اور بم گرات دیا گیا اس کا رظیم رپورٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ